یہ صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم کی جل نمبر ایک ہے کتاب السیام حدیث نمبر دوہزار ساس سو پچاس امام مسلم پوری سنر بیان کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں حضرت کتادہ تک صحابی رسول ہے حضرت کتادہ انا بی کتادت الانساریے رضی اللہ عنہ حضرت ابو کتادہ انساری سے روایت ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیلہ انسومی یومیل اسنین کہتے ہیں حضرت ابو کتادہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو بلا ناگا تو رسول اللہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال ہوا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کبھی نہیں چھوڑتے پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے فقالا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا فیہی اولدتو وفیہی انزل علیہ اسی تاریخ اسی دن میں یہ پیری کی روز میں پیدا ہوا اور پیری کی دن مجھ پر پہلی وہی نازل اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا حوالے سن لیں اور پھر اس پر ایک اعتراض سن لیں غیر مقلدین کا یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ امام احمد نے بھی لکھا مسند کے اندر اپنی چلپا سفر دو سو چھپ چھینو حدیث نمبر باویس ہزار پانسو نبے امام بہکی نے بھی اس حدیث کو لایا سنن القبرہ کے اندر جل نمبر چار سفر دو سو چھاسی حدیث نمبر آٹھ ہزار اکسو بیاسی سنن نسائی میں امام نسائی نے سنن قبرہ میں معاف کی جائیں گا نسائی نے سنن قبرہ میں جل دو سفر اکسو چھالیس حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستیتر پر اور امام عبدالعزاق نے جو امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد ہے المسنف جل چار سفر دو سو چھانو حدیث نمبر سات ہزار اٹھ سو پہ سٹ پر اب پیر کے دن روزہ رسول اللہ نے رکھا اس پر کیا اعتراض ادھر یہ بھی سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن روزہ کہنے لگے پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن ترہ تو دیکھو نبی نے اپنا میلاد منایا تو جب نبی نے میلاد منایا تو ہم بھی میلاد منایں گے ان سے کہو ایسے ظالموں سے پوچھو کہ پیر کا دن بارہ ربیل اول کی تاریخ آتی ہے یا پیر پیر کا نام دوسرا بارہ ربیل اول بھی ہے بولو پیر کو کبھی کسی نے بارہ ربیل اول کہا ہے پیر کو کسی نے بارہ ربیل اول کہا ہے ارے میلاد بنانے کی بات آئی ہے تو سنو نبی نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں کس دن پیر کی کیا نبی کو بارہ ربیل اول کا پتہ نہیں تھا نبی کو اپنی پیدائش کی تاریخ کا علم نہیں تھا پھر اس کو کیسے ہو گیا جب نبی نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ میں بارہ ربیل اول کو پیدا ہوا ہوں بھروایا میں پیر کو پیدا ہوا ہوں پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں تو پیر کو تم روزہ رکھو اور پیر مہینے میں چار پانچ دفعہ آتے ہیں اس دن کوئی یہ ظالم مولوی بتائے کہ پیر کو روزہ رکھتا ہوں سنت میں ہاں بارہ ربیل اول کی بارہ ہمیں کھپ تھمتی ہے اس کی ڈیگیں مرخ مسلم اور تھررے چلتے ہیں اس دن کون روزہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں جاہل اس کو یہی نہیں بے اکوف کو پتا اصول شریعت کا کہ ایک حکم سے استنبات کر کے دوسرے حکم کے جعواز کی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں یہی نہیں پتا ہے جاہل کو کیا پڑا مدرسے میں پتا نہیں کسی کا نام فقہ ہے ایک حدیث سے سیکڑوں مسائل نکالے جاتے ہیں سیکڑوں باتیں نکالی جاتے ہیں استنبات کیا جاتا ہے تو پیر کے دن حضور نے روزہ رکھا اس سے کیا استنبات کیا گیا کہ نبی نے اپنی ملاد کے دن کو ہر ہفتے یاد رکھا تو ملاد بھولانے کی چیز نہیں ہے یاد کرنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے استنبات یہ ہوا اس سے مسئلہ اور اس نے کہہ لیا پیر کو بارہ ربیل اول بولتے ابے جاہل کس بے اکوف نے پیر کو بارہ ربیل اول بولا یہ تو تو اپنا شیطانی قیاس کر رہا ہے کہا پیر کے دن نبی نے روزہ رکھا تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو اچھا چلو ہم تو بے اکوف لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے جلوس نکالتے ہیں تم تو اقل مند ہو اہلِ حدیث تو تم روزہ رکھ لیا کرو تم کیوں نہیں رکھتے ہو تو تمہیں سعودیہ کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑ گئی اس دن بھی بھوکا رہے نا گوارہ نہیں تمہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں رکھتے بارہ کو ارے بارہ کو اس لیے نہیں رکھتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ خوشی کے اظہار کے لئے روزہ کا بھی حکم ہے روزہ بھی رکھ کے اظہار کیا جا سکتا ہے کھا کر بھی کیونکہ اس میں شریعت میں پابند نہیں کیا اختیار اور رسول اللہ نے روزہ رکھا سابق حکم تھوڑی دیا کہ تم بھی رکھو یہ حکم واجب کے حکم میں نہیں ہے کوئی روزہ رکھے تو اس کو سواب ملے گا سنت کا لیکن کوئی نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوں گا تو کھا کر بھی خوشی منائی جا سکتی ہے روزہ رکھ کر بھی منائی جا سکتی ہے ایک چیز تو یہ ہوئی اور دوسرا اللہ کا شکر ہے یہ بڑا چھیڑ گیا تو بیٹا ہوا ہم اپنے پیسوں سے بناتے ہیں اپنے پیسوں سے چندہ کر کے سننی سننی کھاتے ہیں نہ خبیز سے چندہ لیتے ہیں نہ خبیز کو کھلاتے ہیں یہی طرح تھوڑی سوڑی سوڑی کے سپنے کھاتا ہے نارے رسالت علماء اہل سنت نارے رسالت اور اُدھن اس لیے دے گے خنکتی ہیں کہ ہم بھی خنکا کے بتاتے ہیں کہ اے پروردگار جس رسول کے صدقے میں دیا آج نہ کھائیں گے تو پھر خب کھائیں گے تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دیا تو اس کو ہماری دے گو سے بڑی الرجی ہے کیوں کیونکہ اس کی خبیز جماعت سے نہ ہم چندہ لیتے نہ ان کو کھانے دینے آنے دیتے آتیب رگر ہے گستاگ مردود کھانے کیوں آیا چل لکل کم بخط یہاں سے کتے کی درہ دھتکار دیتے جماعت کو تو اس لیے یہ پیٹ میں درہ دھو رہا ہے ان کے تو بھائی دیکھ میری کھانا میرا پیسے میرے خوشی میری تو بیگانی کی شادی میں یہ عبداللہ دیوانہ کیوں بھائی ہمارا پیسہ ہماری خوشی ہم اضار کر رہے ہیں اور ایک میں پریکٹیکلی بات بتاؤں یہ منوس لوگ بڑے بولتے ہیں سنی لوگ بڑے فضول خرج کرتے ہیں ملاد میں پیسہ اور یہ جلوس پہ پیسہ اور یہ نیاز پہ پیسہ اور یہ پیسہ مجھے امانداری سے بتاؤں یار میں آپ سے پوچھتا ہوں میں تو اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں اپنی ساتھ کا میں پریکٹیکل سامنے رکھ سکتا ہوں اس بات کو لے کر لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے محلے میں جب بھی ملاد شروع ہوا میں پھر آپ نے منقید کی مجھے امانداری سے بتاؤں آپ کیا غربت بڑی کہ مال بڑھا مال بڑھا تجربہ دیکھ لو جتنے سننی تھے کسی بستی میں اگر ملاد کی میفل منقید ہوئی چھوٹا سا جلسہ لیا اگلے سال جلسہ بڑھ گیا چھوٹی سی دیکھ بنی تھی اگلے سال دیکھ کا لیول بڑھ گیا کھانا بڑھ گیا نیازے بڑھ گئی تو یہ بڑھنا بتا رہا ہے کہ جس کے صدقے میں ملا اس کا شکر کرتے جا رہے ہیں وہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے اور اس کی پیدائیش پر اگر ہم نہ خرچ کریں تو پھر کب کھریں کہ جس کی شان یہ ہے کہ بخاری میں خود امام بخاری نے نقل کیا حضرت ابو عمیر ماویہ سے روایت آقا کہتے ہیں اللہ خزانوں کا مالک ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں جو تقسیم کر رہا ہے اس کے نام پر نہیں کروں گے یاد رکھیں کہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو درمختار کے اندر صاحب درمختار نے اور رد المحتار میں حضرت امام ابن عابدین شامی نے ایک بڑا بہترین حصول لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین کے نام پر لاکھوں بھی اگر خرچ کر دیے جائے تو سب پر ثواب اور اگر بے دینی اور حرام کام پر ایک روپیہ بھی خرچ کر دیا جائے تو اسراف اور وہ حرام اب میں بتاؤں ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آرہا ہے اس کی دلیل میں آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے مجاز کہاں سے لیا یہ سقاوت کا اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ مومن میں دو چیزیں زمان نہیں ہو سکتی ایک دین کی سمجھ اور فرمایا دوسرا بخالت اے کافر میں دو چیزیں نہیں ہوتی فرمایا سقاوت نہیں ہوتی اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور مومن میں دو چیزیں نہیں آسکتی یہ کیا بے علمی اور جہلت اور دوسرا بخالت الحمدللہ ہم مومن ہیں تو ہمیں بخالت نہیں ہے اور علم ہے اس لئے تو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو اور رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے مجھے کچھ روپیے کی ضرورت ہے آقا آپ کچھ عطا فرما دے سرکار نے کہا عثمان کے پاس جاؤ اور میرا ذکر کرنا عثمان تمہاری حاجت پوری کر دیں گا یہ صحابی گئے تو حضرت عثمان اے گنی کے دروازے پہ جیسی پہنچے تو عثمان اے گنی اپنے غلام کو ڈاٹ رہے اور ڈاٹ کے کیا کہہ رہے تھے کمبخت تجھے کچھ خرچے کا حساب ہے کہ ڈال کے اندر اتنا نمک ڈال دیا میں تھوڑا پھیکا کھانا کھا سکتا ہوں اگر نمک کی کچھ کنکریاں بچا لیتا تو کل کے کام آ جاتی کیا کہہ رہے ہیں غلام کو دال میں نمک ڈال دیا زیادہ میں تھوڑا پھیکا کھا لیتا اگر نمک بچا لیتا کچھ تو کل کے دال میں کام آتی اس نے سن لیا سوچیں لگا یا اللہ رسول اللہ نے کس بخیل کے پاس مجھے بھیج دیا جس کی بخالت کا یہ آل ہے کہ اپنے غلام سے نمک کا حساب لے رہا ہو یہ مجھے کیا ڈھیلا بھی نہیں دے گا مایوس ہو کر واپس آ گئے سرکار نے فرمایا کیا عثمان سے کچھ ملا وہ تو نمک کا حساب لے رہے تھے اپنے غلام سے حضور سمجھ گئے مسکرہ کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ وہ ہی تمہیں دیں گا یہ پھر دو بار آئے تو دیکھا گیا وہ چراغ کی بطی جو لاؤ تھی زیادہ اوپر تھی اس کو نیچی کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لاؤ اوپر ہو تو زیادہ تیل جلتا ہے شولہ زیادہ نکلتا ہے بطی کو کم کیا اور غلام کو ڈاٹے ہوئے کہہ رہے ہیں کم بخت تجھے کچھ خرچے کا حساس ہے فضول خرچی کرتا ہے یہ بطی اتنی لاؤ اوپر کر دی اس کو کم کر اس کو کم کیا جائیں گا تو مٹی کا تیل کم خرچ ہوں گا تیل کم خرچ ہوں گا یہ کل کے لئے کام آئیں گا تو یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ جو تیل کیا بھی حساب رکھتا ہو چراغوں کے وہ کیا مجھے دیں گا پھر واپس آگئے سرکار نے پھر فرمایا اللہم سے تیل کے اوپر حساب لیتا ہے حضور مسکرائے کہا اب جاؤ اور دیکھو خبردار عثمان کچھ بھی کر رہا ہو اس کی پروا نہ کرنا اپنی حاجت بیان کر دیں کچھ بھی کر رہا ہو یہ پہنچے تو عثمان گنی کہ قریب جب گئے حضرت عثمان نے ان کو دیکھا کہا کیا بات ہے تم دو بار آئے اور چلے گئے کیا بات ہے سلام کیا کہا حضور میں ایک حاجت اب ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاٹ کے تو بھگا دیں گے کہ حضور بات یہ ہے کہ اب ایک حاجت مند ہوں رسول اللہ کی خدمت میں گیا تھا سرکار سے کچھ میں نے مانگا طلب کیا سرکار نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور میں دو بار لوڑ گیا تھا وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ ایسے چیزیں دیکھی یہاں جو مجھے عجیب لگی عثمان گنی نے فرمایا کیا تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ رسول نے تجھے بھیجا ہے کہا ہاں اس میں میں بالکل قسم حلف لے کر کہتا ہوں کہ مجھے آقا نہیں بھیجا اور کہا عثمان میں تیری حاجت پوری کر دیں گے فرمایا بیٹھ اس کو بٹھایا دوسرے کمرے میں گئے چابیوں کے گچھوں کو کھیشتے بھی لا رہے ہیں ساتھ میں کچھ کاغذات ہے فرمایا سنو یہ فلا فلا قلعے ہیں جہاں میرے خزانے ہیں یہ ان کی چابیاں ہیں یہ ان کے نقشے ہیں جو خزانے سے چتنا لگتا لے جا بڑا متاجب ہوا اس نے کہا ہے عثمان بات سمجھ میں نہیں آئی ایک طرف آپ پورا خزانہ دیتے ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ چراغ کے تیل کا حساب نمک کی کنکریوں کا حساب تو عثمانِ گانی نے فرمایا سنو وہ میں نے اپنی ذات کے لئے رکھا ہے میں اپنی ذات میں بخالت کرتا ہوں مگر جب نبی کسی کو بھیج دے تو نبی کے نام پر عثمان کی ساری دولت قربان ہے اس لئے کہ ساری دولت رسول کے قدموں کے صدقے میں عطا ہوئی ہے تو جس کے صدقے میں ملا اس پر نہ خرچ کریں گے تو پھر کس پہ کروں گے بھائی یہ بخیل ہے یہ صرف اپنی اشتماع کی جماعت پر ہی خرچ کر سکتا ہے